بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ریویو ہے وہ ہے فیم فیرنس نیچرل پرل کریم بلیچ کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ پرل لائک گلو یہ دیتی ہے اور اس کے علاوہ کمپنی کا سیکنڈ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جیس میں امونیا ایڈیڈ نہیں ہے تو جو سیکنڈ والا ان کا دعویٰ ہے کہ امونیا ایڈیڈ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑی بہت مقدار جو ہے امونیا کی ہر بلیچ کریم میں پائی جاتی ہے تھر جو ہے اس کے اندر پایا کیا جاتا ہے ایک ایکٹیویٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک کریم بلیچ ہوتی ہے اس کے علاوہ دو سپونز ہوتے ہیں اس کو مکسنگ کے لیے اور یہ والا لیٹریچر ہوتا ہے لیٹریچر کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کسی کرنا ہے تو جی انسٹرکشنز کیا ہیں پہلے ہیں پریکوشنز اور اس کے بعد ہے بیفور یوز اور نیک چو ہے وہ آفٹر یوز بیفور یوز میں کیا جاتا ہے کہ آپ نے پلین وارٹر سے فیس کو واش کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی سکن کو دیکھ لینا ہے کہ سکن کہیں سے ڈیمیش نہ ہو اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے پہلے سے بلیچ کریم بنا کے نہیں رکھنی اس کے علاوہ آپ نے کس دن سے پہلے سے یوز نہیں کرنا دوبارہ سے اور آفٹر یوز میں آ جاتا ہے کہ پانچ گھنٹے تک آپ نے اس کو سوپ سے صاف نہیں کرنا اپنے فیس کو آپ نے اپنی سکن کو ایکسپوز نہیں کرنا دھوپ میں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے وام وارڈر کو یوز نہیں کرنا اپنی سکن پہ تو یہ ہے جی بلیچ کریم سے بیفور اور آفٹر جو بریکوشنز ہے آپ کو وہ کرنی ہے تو ابھی جو ہے آپ جب بھی بلیچ کریم کرنے لگے آپ اس سے پہلے اپنے فیس کو واش کر لیجئے آپ سب سے پہلے کلینزنگ کریں کلینزنگ کے بعد آپ فیس کو واش کریں اور اس کے بعد آپ اپنی بلیچ جو ہے اس کو ایکٹیویٹر کے ساتھ مکس کریں یہ ہے میرے پاس ایکٹیویٹر ایکٹیویٹر کا کلر جو ہے وہ لائٹ بلو ہے اور بلیچ کریم کا جو کلر ہے وہ ہے جی آف وائٹ یا وائٹ کلر میں تو جب یہ دونوں مکس ہوتے ہیں تو پھر جو کریم ہے اس کا کلر بن جاتا ہے جی بلو میں اسے مکس کر چکی ہوں ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ والی جو فیم کریم ہے اس کے ریزلٹس کی اگر ہم بات کریں تو ریزلٹس تو اس کے دی بیسٹ ہیں بس آپ نے یہ کہ اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے کلنزنگ ضرور کرنی ہے آپ ایج سے پہلے پہلے جو ہے آپ اس کو ابھی ٹین ڈیز ہیں ایج سے تو ایک دفعہ آپ بھی کر لیں گے ایک دفعہ آپ بیفور چاندرہ جو ہے وہ آپ اس کو یوز کریں تو آپ کے ایک تو جو ہیر ہیں وہ ذرا ویزیبل نہیں رہیں گے دوسری آپ کی سکن جو ہے وہ نیٹ ہو جائے گی اس کی وجہ سے تو ابھی میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر اس کی منفیکشنگ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہ جو کریم ہے یہ میری انڈیا ہے کیونکہ فیم جو کمپنی ہے یہ انڈیا کی ہے اور بہت اچھی کمپنی ہے ان کی اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پرڈکٹس ہیں فیشل ہیں ان کا اس کے علاوہ ہیر مووین کریمز ہیں ان کی بہت اچھی کوالٹی کی کریمز ہیں ان کی تو یہ بڑے رام سے آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے مل جائے گی تو آپ اس کو یوز کیجئے اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ میرے سا شیئر ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر کے رکھ لیا ہے اب آپ نے اس کو جب اپنے فیس پہ لگا لینا ہے تو اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کیسے کرنا ہے آپ نے پلین وارٹر کے ساتھ واش کرنا ہے اپنے فیس کو اور آپ نے اپنے ریزلٹس میرے سا شیئر ضرور کرنے ہے کہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کیسے ریزلٹس ملے ہیں آل سکنز ٹائپ کے لیے ہے بھر بھی جو سینسٹیف سکن والے ہیں وہ بڑے دھیان سے یوز کریں ایکٹیویٹر کی مقدار بہت تھوڑی سی رکھیں وہ لوگ اور جن کی سکن نارمل ہے وہ ایکٹیویٹر تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں تاکہ جو ہیر ہیں وہ اچھی طرح براؤن ہو جائیں تو جو اس سے پہلے میں نے کلینزر یوز کرنا ہے وہ ہے جی ایج پر فیل اوریل اور یہ بہت اچھا سا یہ بھی کلینزر ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو ایسا بھی کلینزر آپ کے پاس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر کلینزر نہیں بھی ہے تو ایچ سکے آپ جس فیس واش کریں اور بلیچ کریم کو یوز کر لیجئے اپنے فیس پہ آئی ہوپ آپ کا آج کلیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ باکس میں کومنٹ سرور کیجئے گا اس کے علاوہ اور بھی اگر کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی جو پرائس ہے سوری وہ مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے آئی تینک اس کی ون فیفٹی پرائس ہے ون فیفٹی سے ٹو ہنڈڈ کے درمیان میں یہ کریم آ جائے گی تو آپ اس کو یوز کیجئے اور پھر اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اپنا حیال رکھے گا اپنی فیملی کا حیال رکھے گا جی اللہ حافظ